ایسی ایم ارفان تا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں سنہری یادیں حالات حاضرہ شخصیات کا تعرف مذہب اور بین المذاہب ہمانگی اور بہت کچھ اور بہت سی شخصیات جنہوں نے بڑی نمایہ کارہ نمایہ سر انجام دے رکھی ہیں کمیونٹی کے اندر اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے ان کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں اسی طرح سامین و ناظرین آج کے جو حالات موجودہ چل رہے ہیں بڑے ہی نامساد حالات ہیں اور ان حالات کے اندر آپ نے اپنے جو کے متاثرہ لوگ ہیں سلاب زدگان ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے اور ان کے لیے بھی جو بھی آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں جو ان کی ہلپ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا یہ ہماری باحثیت مسلمان اور ہماری انسانیت کے ناتے بھی یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے میں بلا تاخیر اپنے موزز مہمان کا آپ کو تعرف کرواتا چلوں آپ ایک بڑی ہما جہود شخصیت کے مالک ہیں کاروباری سماجی شخصیت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیک گرونڈ کے اندر بہت سی تعرف ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ انہی کے زبانی جاننے کی کوشش کریں گے اور اس شخصیت کا تعرف اور ان کی زندگی کے جو بھی حالات و واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ محمد فاروق خان صاحب موجود ہیں جو کہ ایک کاروباری اور سماجی شخصیت کے مالک ہیں اس کے ساتھ ساتھ ازے بیوروکریٹس بھی پاکستان کے اندر سروسیز جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں محمد فاروق صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا تھوڑا سا آپ اپنے زبانی جو ہے ہمیں اپنا بیک گرونڈ اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ تعرف بتائیے گا کہ آپ کا تعلق جو ہے کس علاقے سے ہے اور کب جو ہے آپ دنیا میں تشریف لائے اور پھر تھوڑا سا جو ہے وہ بچمن کی یادیں جو ہے وہ تازہ کریں تو ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا یہاں مددو کرنے کا السلام علیکم آزرین ناظرین تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بس زندگی کے جب دن شروع ہوئے اور ہوش سنبھالا تو ہم نے یونیورسٹی گئے پہلے مردان کے پوسٹ گریجویٹ کالیج سے گریجویشن کی پھر یونیورسٹی میں ماسٹر کیا پشاور سے تو اس کے بعد گورنمنٹ سرویز جائن کھل لی سیویل سیکٹری ایٹ پشاور پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد میں بھی پوسٹنگ ہوئی تو زندگی کے یہ دن زیادہ تر تو سیاستدانوں کے ساتھ رہے مختلف سیاستدانوں کے ساتھ یعنی منسٹروں کے ساتھ ایز ایسیکٹری قوم کیا جس میں بہت نامی گرامی اب بھی موجود ہیں وہ سیاستدان اور کچھ دنیا سے جا بھی چکے ہیں جو بزرک تھے تو اللہ ان کو مغفرت نصیب کرے لیکن حالات اسی طرح چلتے رہے اس کے بعد جاب جو تھی وہ میں نے کوئی پندرہ سال کی اور پھر اس کے بعد حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو وہاں ٹک جاؤ یا ہڑ جاؤ دو ہی اپشن دو ہی اپشن ہوتے ہیں تیسرا اپشن نہیں ہوتا تو ٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کھاؤ گے تو سب کو کھلاو گے اور ہڑ جاؤ گا مطلب ہے کہ یا تو سرویس چھوڑ دو اور یا جو ہے دنیا فانی سے چلے جاؤ یعنی یا یا تو اس ہمام کے اندر آپ بھی شامل ہو جائے ہیں جہاں سب جو ہے استفادہ کر رہے ہیں ورنہ جو ہے وہ اس سے آوائیڈ کر اس میں کوئی شک نہیں کہ سب لوگ خدا نہ خواستہ کوئی غلط رہوں پہ ہیں ہمارے بیروکریٹس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس میں کافی ماندار اور بہت جذبہ رکھنے والے محب الوطن اگر آپ دیکھیں تو ہماری جیسے پاک فوج میں اتنے محب الوطن ہیں ہمارے سیاستدانوں میں بھی شاید کچھ محب الوطن ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ یہ تاکیامت قائم و دائم رہے گا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب ہوتے ہیں لیکن کسی جگہ محول بن جاتا ہے اور کسی جگہ نہیں بننے دیتا وہ آدمی ایڈجیسٹ نہیں کر سکتا تو زندگی کی راہیں تھیں شروع دن سے اللہ تعالیٰ کا شکر خدمت انسانیت کی اسی حوالے سے پھر میں یہاں پہ یوکے میں آیا اچھا یہاں پہنچنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور ہمارے دیکھنے سننے والے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کس یعنی سبجیکٹ کے اندر جو ہے آپ نے سٹڈی کی اور پھر کس طرح جو ہے وہ آپ بیوروکریسی کے اندر جو ہے کس طرح انٹر ہوئے وہ تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ یوت کے لیے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بھی ایک لائننگ پروسیجر ہوتا ہے یہ بیلکل پہلے ہمارے میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں پہلی دفعہ میں گورنمنٹ سروس میں گیا اس وقت اتنی وہ نہیں تھی جو پی سی ایس جیسے کمیشن کرنا پڑتا تھا یا کچھ اس وقت بہت آسانی تھی ٹھیک ہے تو بلکہ اگر آپ سج پوچھیں تو سب سے پہلے میں پولیس میں بھرتی ہوا تھا اور میری اپوائنمنٹ بھی ہو گئی تھی اور لسٹ میں میرا نام بھی آ گیا تھا لیکن جب میں گھر اپوائنمنٹ لیٹر لے کے پہنچا میلے والی صاحب پاک آرمی میں رہ چکے تھے تو انہوں نے جیسے میں نے بڑی خوشی خوشی ان کو لیٹر دکھایا کہ میں پولیس میں بھرتی ہو گیا ان اسپیکٹر تو انہوں نے رکھ کے مجھے ایک لگایا کہ یہی جگہ رہ گئی تھی تجھے بھرتی ہونے کیلئے ان کی نظر میں اسی ریپیٹیشن وہ ریپیٹیشن شروع دن سے اسی طرح ہے تو پھر مجھے مجبوراً جو ہے پھر سیول سرویس میں جانے کے لیے انٹریوز وغیرہ دیتا رہا تو اللہ کا شکر ہے پھر سیکٹریٹ میں جاب لگ گئی ہو پھر وہیں سے میں بلکہ پہلے ڈائریکٹریٹ میں گیا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ تھا ادھر جاب لگی پھر اس کے بعد میں سیکٹریز کے پاس چلا گیا تو اسی طرح حوالے سے پھر میں بس ترقی کرتا گیا اور میں تقریباً یعنی اس ترقی کے ساتھ ساتھ میں نے اچھے منسٹروں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں کیونکہ سیول سیکٹریٹ کا شعبہ ایسا ہے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ آفیز میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اگر جو اگر پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اگر سیاستدان آتے ہیں منسٹر بطور ہمارے سیکٹریٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہوتی ہے جیسے میں میرے حلقے سے جو ہے خواجہ محمد خان صاحب نواب زادہ ہوتی ہے وہ منسٹر بنے تو وہ میرے حلقے میں بھی ان کا ووٹر تھا اچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو تم نے میرے ساتھ کام کرنا ہوگا تم تو لوگوں کو جانتے پچانتے ہو لوگوں کے تک پہنچے کام کو بھی سمجھتے ہو سمجھتے بھی ہو تو تم میرے ساتھ ڈیوٹی کروگے تو کیونکہ ریکوزیشن بھیجی جاتی ہے سیکٹریز کو تو کہ بھائی یہ فلانا بندہ مجھے چاہیے تو وہ ریکوز جاتی ہے پھر ہماری پوسٹنگ ان کے آفیز میں ہو جاتی ہے تو ہر منسٹر کے ساتھ تقریباً چھے سے ساتھ جو ہیں وہ آفیشل ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ پولیس کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ پینز وغیرہ ہوتے ہیں سواب دیدی پوسٹیں بھی ہوتے ہیں ہاں لیکن نہیں وہ پرسنل اگر وہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے پانچے چھے بندے ہوتے ہیں پانچے چھے بندے ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا فروغ خان صاحب کہ گزشتہ جو ہے اگست میں آپ کا برسلے میرے خیال سے جی جی بلکل تو اس حوالے سے کیا کیسے یعنی گزارتے ہیں وہ دین یا کیا وہ دین آپ کی زندگی میں کیا امپورٹنس رکھتا ہے یا لوگوں کی زندگی میں کیا برٹے جو ہوتا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے آدمی تو اس وقت تو برٹے بہت اچھا لگتا ہے کہ بڑا ہو رہا ہے لیکن جہاں وہ بڑے ناز نقل نقل کے ساتھ جناب یہ کیک آیا ہے یہ جناب اور پھر وہ پھر یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ایچ میں جا کے وہ شادی کے قابل ہونے ہونے جیسے شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جب وہ برٹے اس کی پھر آتی ہیں تو پھر وہ نیچے مائنس کی طرف جانے لگ رہا ہے کہ اب میرے یہ اس سال جو ہیں وہ مائنس ہو رہے ہیں پہلے تو پلس ہو رہے ہوتے ہیں پھر وہ مائنس ہو رہے ہوتے ہیں اب وہ مائنس میں جا رہے ہیں چلے جی لیکن آپ کے اردگرد رہنے والے کہیں چاہت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کا وجود جو ہے مانے رکھتا ہے وہ چاہے آپ کی خاندان کے اندر فیملی کے اندر یا کوئی نہ کوئی سپورٹر جو ہیں وہ ہوتے ہیں پھر یہاں جو ہے سفر کیسے یعنی وہ آپ نے بتایا کہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ وہاں پہ یا تو اس سسٹم کا حصہ بن جاؤ تو یا پھر اس سے نکل آؤ یعنی ابائیڈ کار جاؤ یہاں پہ تو خیر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب بیوروکریٹسی جو ہے وہ تو نہ بلاد دیتی ہے نہ بجلی کا بل نہ گیس کا بل ان کے تو تہائفی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے یہ جناب فروٹ آ رہے ہیں یہ جناب فلاں جگہ سے نہیں ارفان صاحب وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا وہ جیسے اتنا مشہور کر دیا جاتا ہے میڈیا کی بڑ سے بدنام ہو جاتا ہے سارے بیوروکریٹس نہ تو اس طرح ہوتے ہیں اور نہ اس طرح سوچتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ بل مفت ہو گیا یہ ہو گیا یہ اس طرح نہیں ہوتا کچھ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ فری ہوتا ہے لیکن ان کی پوسٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو منسٹر ایک فیتہ کاٹنے جا رہا ہے کسی سڑک کا فیتہ کاٹنے جا رہا ہے کسی پل کا وہ خود نہیں بنا رہا ہوتا نہ اس نے کوئی پلیننگ دی ہوتی ہے آپ یوکے میں رہتے ہیں آپ کو یہاں کا پتہ ہے کہ یہ لوگ آئندہ دس اور بیس سال کا منصوبہ لے کے چلتے ہیں ہمارا ملک میں جو بنتا ہے پروگرام وہ پانچ سال کے لیے بنتا ہے اور وہ بناتا ہے بیروکریٹ ہے وہ بھی ڈاوان ڈول ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم جو ہے نہیں نہیں وہ ہنڈڈ پرسن کنفرم ہوتا ہے نہیں سر یہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوئے پبلک میں عوام میں کہ یہ سیاست دان بنا رہا ہے اور سیاست دان جا کے فیتے کاٹ رہا ہے اور سیاست دان نے فلانی موٹر وی بنا دی فلانا یہ کل یہ سیاست دان جسم کا ایک دل ہے وہ دل کے بغیر نہیں چل سکتا ہے انسان تو اسی طرح بیروکریٹ جو ہے پورے ملک کا جو ہوتا ہے ایک دل ہوتا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے وہی پلاننگ کرتا ہے پلاننگ پرمیشن ہوتی ہے اے ڈی پی بنتا ہے اینول ڈیویلٹمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس کی سنکشن صرف سیکٹریز دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے منسٹر دیتے ہیں ہاں منسٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر جو سیاست دان آتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرے حلقے میں آپ جو سڑک بنا رہے ہیں وہ ذرا اس سائٹ پہ چلی جائے ذرا اس سائٹ پہ چلی جائے اس پہ ذرا لائٹے اس طرح لگ جائیں اس طرح وہ اس کو ذرا ڈیزائننگ کروا سکتا ہے اس میں وہ اپنی رائے دے سکتا ہے لیکن اس کا کوئی عمل دخر نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہاں جو فنڈز ہوتے ہیں وہ فنڈز پہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو لکھتے ہیں ہمیں اتنا فنڈز چاہیے پھر اس علاقے کے ایم پی اے کا جو فنڈز ہوتا ہے وہ ہم اس سے پوچھ کے ہم اس سے سنکشن کرواتے ہیں یہ ہوتا ہے بس صرف یہاں تر پچھا فروخان صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بیوروکریسی نہ چاہے تو حکومت بھی نہیں چال سکتی پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکا اگر آپ کی مچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی آپ اگر ان کا خیال نہیں رکھتے اس میں کتنی صداقت ہے بات تو بالکل صحیح ہے اگر ایک طرف دیکھی جائے لیکن سیاستدان اگر غلط چل رہا ہو دیسے ہیں بازی مسئیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ جب ووٹ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں اب ووٹ ہم ایک ایسے انپرڈ بندے کو دے دیں یا ایک ایسے کرمینل بندے کو ووٹ دے دیں یا کسی بدماج ٹائپ بندے کو ووٹ وہ نہ تو کرسی پہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا اور نہ وہ کام کر سکتا ہے سائن تک اس کو کرنے نہیں آتا آپ کا تجربہ زندگی ہم سے زیادہ آپ سینئر ہیں آپ نے کوئی نیک شریف کوئی جو ہے باکرظہر بندہ پولیٹکس میں پرومیننٹ سامنے آتے ہوئے دیکھا جی بالکل اچھے منسٹر بھی دیکھے لیکن آپ میں آپ مجھ سے کوئیسٹن کر رہے ہیں میں آپ سے کوئیسٹن کروں کہ کیا ایک سیاستدان میں نائنٹیز کی اگر بات کروں تو اس وقت بھی چالیس پچاس لاکھ روپے دے کر وہ یعنی خرچ کر کے ایم پی اے بنتا ہے اور اب تو وہ میرے خیال میں وہ دس کور پر جا چکا ہے تو وہ کیوں بن رہا ہے آپ اس کا جواب آپ مجھے دے دیں وہ کیوں بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر یا عوام کے اندر شعور کی بھی کمی ہے اور پھر اس کے اندر آپ کا انتخاب کا طریقہ کارلید ہے یہاں تو آپ کو پتا ہے بکرے بھی چلتے ہیں کینے کے نان پر بھی جو ہے ووٹ بکی جاتا ہے بڑے سے یعنی لوگوں کی بڑی مسئلہ تو بہت سے پرابلمز ہوتی ہیں لیکن میں یہ سسٹم جو ہے میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر اتنی لیک آف نالج ہے یا اتنی شعور کی کمی ہے تو اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اس سسٹم کو ایک پیمانہ ایسا سیٹ ہو جائے ایک باقردار با اخلاق ایک اچھے پرنسپلز اور اچھا پڑا لکھا بندہ جو ہے وہ بھی آسانی سے جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر کے سامنے آجائے آپ اس معاشرے میں بٹھیں یہاں پہ کرائٹیریہ ڈیفرنٹ ہے عرفان صاحب آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارا آئین انیس سو سنتالی سے لے کے پینسٹر تک تو بنا ہی نہیں تھا بلکہ اکتر بہتر تک نہیں بنا وہ بنتا رہا ٹوٹتا گیا بنتا گیا ٹوٹ جائے کس آئین میں یہاں تک بھی نہیں لکھا گیا کہ ایک ایم ایم پی ای جو آتا ہے ممبر قومی یا سبائی سملی تو اس کا کیا اس کے کٹیگری کیا ہونی چاہیے اس کی تعلیم کیا ہونی چاہیے اس کا پہلے ہاں جنرل مشرف کے وقت میں شاید تھا کہ وہ بی اے پاس کا انہوں نے لگایا کہ بی اے پاس آئے وہ شیک لگی تو وہ بھی جالی دگریہ شروع ہو گئی دگری دگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جالی بڑے بڑے نمونے صاحب نے تو تو اب اس طرح کے لوگ جب آکے میں تو کہہ رہا ہوں کہ بائیس خاندان اس وقت جیسے آپ نے سنا ہوگا وہ شروع سے لے کے اب تک حکومت کر رہے ہیں اقتدار میں اور ابھی تک آپ کسی سیاسی پارٹی کو لے لیں کسی سیاسی پارٹی کو لے لیں کیا آپ کو کوئی ان میں سے کوئی نیا بندہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اکتہ دکہ کوئی شاید نیا نظر آ جائے لیکن وہ ہی اقتدار میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں وہ سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے ہمیں وقت چاہیے بڑا ٹائم چاہیے بڑی تگود ہو چاہیے قربانی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں شاید جو ہے نظر نہیں آتی فاروق حمد صاحب یہاں جب آپ تشریف لائے تو کیا ڈیفرنس تھا کیا آپ نے دیکھا اور اس سسٹم کو کیسا بایا ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ جب میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں خاص کر پاکستانی عوام سے کہ جب وہ ووٹ دیتے ہیں اس وقت لڑائیاں لڑتے ہیں مطلع ایک پارٹی دوسرے سے لڑائی ہے قتل تک ہو جاتے ہیں میں اس عملی کے اندر قومی اور صبائی عملی دونوں میں رہا یہ خدارہ خدارہ میں بار بار اس عوام اپنے بہن بھائیوں کو یہی کونگا ووٹ دیتے وقت یہ خیال کریں کہ یہ لوگ سب آپس میں ایک ہیں سیاستدان سب ایک ہیں ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں اور جب پلیٹ میں کھاتے وقت پانچوں انگلیاں کھٹی ہو جاتی ہیں یہ ایک ہمام میں سارے نہیں ہیں یہ سارے ہیں یہ وہاں پہ آپس میں بیٹھ گئے یہ سب کام کھٹے کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ باہر نکل کے یہ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کرتے ہیں جو نہیں ہوتی صحیح وہاں بھی یہ ساری اپنی منظوری اپنے مرضی کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو خدارہ ایک پارٹی کو دیکھتے وقت اس بندے کے کردار کو ضرور دیکھیں بس یہ اہم چیز ہے یہاں یوکے میں میں جب آیا تو یہاں پہ چینجز مجھے کافی نظر آئیں کہ یوکے میں ویسے کام کے دوران بھی چکر لگتے رہی یا آپ وہاں سے جب سکسٹی کے قریب ہونے والوں جیسے آپ میری عمر پوچھنے چاہ رہے تھے تو میرے جو رومیٹ جو ہیں آج کل بائیس گریڈ میں ماشاءاللہ میرے دوست باب صاحب اکیس و بائیس میں کوئی سیکٹری ہے کوئی کمیشنر ہے میرے ہی یعنی ہم ایک ہی اس میں بیچ پر تھے تو اب جو وہاں پہ میں بزنس بھی کرتا تھا یعنی میرا میڈیسن کا بزنس تھا اس میں وہ لوکل ایریا میں میں خدمت خلق میں شروع دن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اس وقت سے خدمت خلق کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ راضی کرنے والا ہے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے مسلمان بھائیوں کو سب کو پاکستانیوں کو وہاں پہ ہم جب کام کرتے ہیں تو وہاں پہ تاثب پسند بہت زیادہ ہے یعنی تاثب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو ہم جیسے ہماری زبانیں جو ہیں ایک تو وہ فرقہ پرستی پیدا کر دیتی ہیں کچھ فرقے تو ہیں ہی ہیں وہ تو اسلام میں آئے چکے ہیں لیکن کچھ یہ زبانوں کی وجہ سے یعنی پتھان پنجابی کو نہیں برداشت کرتا پنجابی پتھان کو پتہ نہیں یہ کب تک یعنی علاقائی ازم برادری ازم پھر سیکٹیریا نشو پھر بہت زیادہ ڈویین وہ تو ظاہر ہے ایک حقیقت تو اس وجہ سے بھی پھر بندہ ڈسکریج ہو جاتا ہے پھر وہ ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے یا اگر اپورچونٹی میں یہاں پہ بزنس ویزے پہ آیا میں بزنس کے اس پہ آیا حالانکہ میں گورنمنٹ کی جاب کی شکل میں نہیں آیا نہ میں نے کوئی وہ یہاں پہ کوئی بنا یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی میں نے گورنمنٹ سبا قیدہ میں نے ریزائن کیا میڈیکل پہ میں نے ریزائن لے لیا اور پھر میں نے کہا کہ میں اب یعنی ریٹائرمنٹ لی اور بزنس کی اس پہ میں اپنی اپروچ کی اور اپنی سسٹم بنایا اور یہاں تک یوکے گورنمنٹ نے مجھے بزنس ویزے پہ یہاں پہ وہاں منسٹروں کے ساتھ جو پرومننٹ شخصیات ہیں کن کن لوگوں کے ساتھ آپ کا وقت گزر ہے میرا بہت اچھا وقت جو گزرا نواب زادہ خواج عمد خان ہوتیق صاحب کے ساتھ گزرا یوسف حیوب صاحب کے ساتھ پرویس خٹک صاحب کے ساتھ سلیم صف اللہ خان کے ساتھ انور صف اللہ خان کے ساتھ اور کافی منسٹروں پہ وہاں کے چترال کے ہیں شہزادہ مہیدین صاحب جو تو بے شاید کافی شدید بیمار ہیں اس طرح کے کافی منسٹروں کے ساتھ میں نے کام کیا الحمدللہ کیسا رہا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا بہر ان کا ایک طریقہ کار یا ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے سینیریو آپ ظاہر اندر سے ان کو جانتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھ کے کیا کوئی سمجھ آیا آپ کو اگر سچ کچھ ہے تو میں تو زیادہ تر یہی میری کوشش ہوتی تھی جس کی اپروچ نہ ہو یعنی منسٹری میں آ رہا ہو اور وہ بیچارہ غریب ہے اور بیچارہ اسی کے حلقے کا بندہ ہے اور وہ اس تک نہیں پہنچ سکرا ہوتا تو میری کوشش ہوتی تھی اس کو پکڑ گے میں منسٹر کے سامنے کھڑا کر دیا کرتا تھا کہ اس کا کام کریں کام ہو جائے یہ آپ ہی کا حلقے کا بندہ ہے لوگ جو فسیلیٹیٹ ہوں کرسی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم لوگوں کو فائد تو یہ جو یونیک ٹریول ہے یہ آپ نے 2010 کے اندر یہ میں نے 2009 میں ادھر بنایا پہلے میں لندن میں تھا لیکن میں فیملی کو جب لے کر آیا تو برمنگا مجھے اچھا لگا وہ یہاں پہ کلچر اچھا ہے ہمارے ایشین مجارٹی بہت زیادہ ہے تو پھر میں یہاں شفٹ ہو گیا تو یہاں پہ میں نے پھر یہ بزنس کیا وہاں پہ بھی بزنس کیا میں نے والدم سٹو میں کیا ہیمر سمیت میں کیا اچھی بزنس ہوئے وہاں پہ میں نے بیڈنگ لائن کی یعنی وہ اس میں میں نے بزنس کیا یہاں پہ میں نے پھر ٹریول کا کام شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر بھی جو ہے پھر میں نے ہاں اس کے بعد پھر میں نے ہیوی ان ہومز کے نام سے کمپنی کی کہ میں نے انویسمنٹ پاکستان کے لئے جانے کے حوالے سے بھی کام کیا کہ یہاں سے انویسمنٹ جائے پاکستان تو وہاں پہ میں نے اچھے اچھے جو پروجیکٹ تھے وہ میں نے لیے جو گورنمنٹ ارگنائز پروجیکٹ تھے وہاں پہ بھی مطلب ہے ابھی ریسنٹلی میں گیا جب مئی میں ہے یہ اسی سال تو میں نے ایک پروگرام کیا تو تقریباً کوئی ہنڈرڈ سے اوپر پروجیکٹ ڈریکٹرز آئے ہوئے تھے تو جب میں نے ان سے ایک ایک ہی میں نے ان سے بات کی کہ آپ میں سے جو خود مالک ہو سوسائٹی کا اس کے پاس این او سی ہو اس کے پاس گورنمنٹ اپروڈ ہو اس کے پاس ساری یعنی سٹارنٹ پے کر دیئے ہو اور سارے اس کی ڈکومنٹس کمپلیٹ ہو وہ مجھ سے ملے اور باقی چلے جائیں تو آپ یقین کریں کہ چار بندے ملے باقی صرف کھانا کھا کے چلے گئے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوریجنل ہی کام کر رہے ہیں وہاں پہ بہت فیک ہوتا ہے بہت زیادہ سب ایجنٹ ایجنٹ اور بڑے مامو جات ہیں اس کی وجہ سے پھر لوگوں کو بھی کسٹمرز کو بھی کافی پریشانی ہوتی ہے نقصدنا اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں فروخان صاحب پرپرٹی کے حوالے سے ہم ظاہرہ میڈیا کے اندر ہیں تو بہت زیادہ نیگٹیویٹی بھی پھیلتی کہ لوگوں کو میس یوز کیا جاتا ہے غلط جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور جو ان گرونڈ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کوئی سٹے لیا ہوتا ہے کسی نے یا یعنی قبضے کی زمین ہوتی ہے بعد میں یعنی پتا چلتا ہے یہاں کے بھی لوگوں کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں بتیجہ بانجا جو بھی ہے اس کو پیسے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے فلانی زمین لے لی تصویر بھیج دی اس کو فلانا کھیت کے لیا زمین تصویر بھیج دی جب یہ بندہ خود جاتا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ اس کے سامنے وہ پیپر رکھ دیتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے لیا ہے آپ کو آپ کے لیے لیا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ سارے پیپر تو تیرے نام ہیں کہتا ہے جی لینا ہے تو میرا کام تھا میں اپنے نام لوں گا اگر آپ مجھ سے خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے خرید سکتے تو اس طرح کے واقعات ساری جمع پونجی آپ کی جو ہے وہ ختم پھر لوگ یہاں پہ دپریشن پھر دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں قتل ہو جاتے ہیں پوری پوری فیملی کو مار دیا جاتا ہے بلکل جی فیملی کا کتا کلا یعنی بلکل رشتے ناتے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں بہت بہت برا ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ ایزے ظاہر ہے آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں یہاں کمیونٹی کے اندر ان چیزوں کو منیمائز کرنے کے لیے پراپرٹی سے ریلیونٹ جو لوگ ہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے اپنے ملک ہے اپنی مان دھرتی ہے اپنا تعلق ہے اور اپنے بچوں کو بھی وہ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ لیکن بہت زیادہ فراد ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس پہ حکومت کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نیگلیجنسی ہے کیا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ یعنی اس طرح کی نیگٹویٹیز کر رہے ہیں نہیں عرفان بھائی بات یہ ہے کہ جب یہاں کے لوگ کوئی پرپرٹی خرید دیں تو وہ رشتداروں کے بجائے یا کسی فرینڈز کے بجائے وہ خود پہلے سرچ کریں پہلے وہ دیکھیں کہ وہ گورنمنٹ اپروڈ بھی ہے کہ نہیں پھر گورنمنٹ آفیس میں فون کر کے خود پتہ کریں سارا کچھ پھر اس کے بعد قدم اٹھانے بلکہ خود وزٹ بھی کریں خود جائیں آنے جانے میں کیا تکلیف ہے ٹکٹ لیں جائیں گھومیں پھریں وہاں سے ساری سیٹسفیکشن کریں دوسرے پہ بھروسہ نہ کریں میرے تو خود یہ درخواست ہے کہ اگر میں یعنی خود یہاں پہ بیٹھ گیا اگر میں ان کو چیز دے رہا ہوں تو میں نے پہلے خود سرچ کیا خود دیکھا سب کچھ اے ٹو زیڈ میں نے منظوریاں سب کچھ دیکھے میں نے کیا اگر آپ پہ پریارٹائز کرتے ہیں مثلا جو کوئی چاہتا ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا شوک زوک رکھتا ہے اس میں کیا پریارٹیز کیا چیزیں اس کو دیکھنی چاہیے پہلے ڈگ اوٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے مکمل ہیں سب سے پہلے گورنمنٹ ایتھرائز جو ویب سائٹ ہیں اس پہ جا کے چیک کرنا چاہیے مثلا آپ اسلام آباد کو لے لیں اسلام آباد سی ڈی اے کے انڈر ہے سی ڈی اے کے انڈر جو اگر کوئی سوسائٹی ہوگا تو سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ ضرور ہوگی لوگ معلوم نہیں کیوں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں ان کو سستی چیز نظر آتی ہے کوئی وہاں سے رشتہ دار کہہ دیتا ہے یہ فلانی زمین سستی ہے فلانی سوسائٹی بن رہی یہ لے لیتے ہیں یہ پیسے بیچ دیتے ہیں لے لیتے ہیں نہ تو وہ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کرتے ہیں اس سوسائٹی کو اور اس سوسائٹی کے بعد نہ تو کوئی سنکشن ہوتی ہے نہ کوئی پیپر ورک ہوتا ہے اور ایک بندہ بس زمین لے کے بیٹھ گیا اور اس نے لوگوں کو بے عقوب بنانا شروع کر دیا لوگ بے عقوب فائلز تک بکتی ہیں خالی فائلز خالی ہے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ میں سمجھتا ہماری اور اس میں میں سمجھتا ہماری کمیونٹی کی بھی نگلیجنسی ہے اور پھر وہاں کے جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہوتی کیونکہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ جو ہے نا جی پراپرٹی ڈیلر جو ہیں دوسرے تیسرے ہر نئی جو ہے نا جی فام آتی ہے اور وہ لوگوں کو بڑا موٹیویٹ کرتی ہے کہ جے آئیں دیگر یعنی ہر طرح کے جو ہے وہ منصوبے لے کر آتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نقصان بھی ہوا ہے بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ اسی وجہ سے نقصان ہوتا ہے کہ وہ خود سرچ نہیں کر رہے ہوتے وہ خود ان کی طرف جان ہی رہے ہوتے پہلے خود تو سرچ کریں اس کے بعد وہ میڈیا شوشل میڈیا میں یہ غلط قسم کی چیزوں کو بڑی طریقے اور بڑے معذب طریقے سے پیش کر دیا جاتا ہے لوگ دبار کر کے چیز خرید لیتے ہیں آگے کچھ نہیں ہوتا نہ زمین ہوتی ہے نہ کچھ پلارٹ ہوتے ہیں تو ان سے پہلے وہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گورنمنٹ سے پوچھیں دیکھیں بیروکریٹ آپ کہتے ہیں نا کہ بیروکریٹ واقعی میں ایک ریڈ کی ہڈی ہے تو کم از کم بیروکریٹ کے کسی آفیز میں جا کے خود تسلی کریں اس کے بعد وہ پراپٹی خرید ہے رہے ہیں وہ بستہ ہیں تو منی ٹرانسفر کے حوالے سے وہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تحفظات بھی ہیں پاکستانیوں کے آپ کو بھی کبھی ایسا ایکسپیریونس وہ کوئی آیا ہو کہ وہ کہہ رہا ہو کہ جناب میں نے اتنا جو ہے پیسہ ہم وہ باہر بیجنے یا کہی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ منی ٹرانسفر جو ہے وہ تو اب تو بالکل ایپ ڈاؤنلوڈز ہو گئی ہیں اب تو جدید طریقے آگئے ہیں منی لانڈرنگ کو روکنا چاہیے منی لانڈرنگ کی نہ رکنے کی وجہ سے ملک کو بھی ادھر کی گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے ہمارے ملک کو بھی ہوتا ہے دونوں طرح اب جیسے ہنڈی کے حوالے سے آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی کافی چھاپے مارے ہیں اور وہ بھی وہ گریل لسٹ کی وجہ سے یہ ایکشن لے رہے ہیں جو لیا جا رہا ہے یہ شروع دن سے رکھنا چاہیے تھا تو یہ چیز ختم کرنی چاہیے پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی لوگ اپنی آئی ڈیاں چھپانے کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں اور پھر اس میں پھنس جاتے ہیں خود ہی پھنستے ہیں اور بہت بری طرح پھنستے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے یہی کونگا کہ وہ بہت اتیاد سے کام کیا کریں اپنے منی کو طریقے کے ساتھ یوز کریں آئی ڈی اگر دینی ہے تو ایک رائلی بر کمپنی سے کام کریں کسی عام ایرے غیرے کے پاس یہاں تو جتنے یعنی منی ٹرانسفر کے جو سسٹم بنا ہوا ہے یہاں کوئی اتھرائز اتھارٹی ہوتی ہے ریگولیشن اتھارٹی ہوتی ہے جہاں آپ کو ریجسٹر ہونا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ غریفائی کرتے ہیں جی بلکل اب تو کمپنیاں بہت سخت ہو گئی ہیں پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ ریجسٹرڈ ہو جاتی تھی لیکن اب نہیں ہوتی ابھی اتفاق ہوا کوئی بندہ آیا وہ بھوری لے کے تو بلکل ہوتا ہے بلکل آئیں کئی دفعہ آئیں لیکن ہم دروازے سے رخصت ہیں ہم تو ایک پینی ایک پینی جو ہے وہ بغیر آئی ڈی اور آپ نے مجھے آئی ڈی دے دی اپنی اور میں نے آپ کے پیسے بھیج دی اور ساتھ ہی میں نے دوسروں کے پیسے آپ کی آئی ڈی سے بھیج دی تو یہ تو میری اپنی ایک ایمان کی بھی کمزوری ہوئی کہ میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی تو اس میں تو اللہ بھی مجھے سکھاتے گا بلکسمتی کے ساتھ یہ ایسا کرتے ہیں لوگ آپ کے بھی نوٹس میں آیا ہوگا اور بہت زیادہ یعنی سسٹم کو سسٹم ایک صاف شفاف ہونے کے باوجود بھی اس کو یعنی مس ہینڈل کیا جاتا ہے یعنی مس یوز کیا جاتا ہے لیکن عرفان صاحب آپ یہ دیکھیں جب وہ شخص جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے منی ٹرانسفر والے سے کہ یار میرا بغیر آئی ڈی سے پیسے بھیج دے اور وہ پیسے بھیج دیتا ہے فار اگزامل تو وہ یہ سوچ لے کہ دونوں طرف سے اس کی غلطی ہوئی ایک تو خود بھی پھنس گیا اس کو بھی پھنس آ رہا ہے اور پھر وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے اس کو ایک آئی ڈی چھپانے سے علاقے آپ قانونی طور پر لگلی طور پر آٹھ دس ہزار پونڈ آپ مہینے کے بھیج سکتے ہیں آپ کی کوئی پوچھ نہیں ہے لیکن لوگ پتہ نہیں وہ آئی ڈی کو چھپانے کے لیے ہیں دس پونڈ بھی بھیج رہے ہوں گے کہتے ہیں آئی ڈی نہیں دے لی ہم فروخان صاحب اس سے ظاہر ہے جو آپ نے بات کیا کہ ہم صادق مین بھی نہیں ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ خرابیاں بھی ہیں بہت زیادہ معاشرتی بیماریوں کے اندر بھی ہم مبتلا ہے وہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا دو بڑے ٹاپ کے پاکستانی جو ہے وہ پریزنٹر بیٹھے ہوئے تھے ہوسٹ بیٹھے تھے اور دونوں ماشاءاللہ مسلمان بھی تھے اب مجھے نہیں پتا واللہ علم ہو سکتا ہے میں کہہ تو نہیں سکتا کسی کو ظاہر ہے کسی کے مذہب پہ دین کے پہ میں فتوہ نہیں دے سکتا وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے وہ وہاں آپ ملنے گے فلان شخصیت کو تو آپ نے نماز پڑھی وہاں پہ اس نے کہا یار میں کبھی عید پہ پڑھ لیتا ہوں یا جمعہ پہ کبھی غلطی سے پڑھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ تو ماشاءاللہ مذہبی رو جان بھی رکھتے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں کو بھی اپنے مذہب کو اپنے دین کو اپنے ایمان کو بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے فارمیلٹی کے طور پر جو ہے رکھا ہوا ہے میں ان کی باتیں سن کے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار ہم جتنے بھی عروج پہ چلے جائیں جتنے بھی ہم بڑی شخصیت بن جائیں تو یہ جو ہمارے ساتھ ایک اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے یہ تو ظاہر ہے قبر تک ہمارے ساتھ رہے گا اور ایمان سے کہ ان کی کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر یا بڑی پوسٹوں کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں وہ دین کے حوالے سے تھوڑا سا یہ میری ایک ابزرویشن ہے might be I wrong کہ وہ دین سے بڑا دور ہو جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو وہ اتنا اچھا نہیں سمجھتے معیوب سمجھتے ہیں کہ با یہ بندہ جو دینی رجعان رکھتا ہے یا یہ دین کی باتیں کرتا ہے یا اس طرح کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ براڈ مائنڈڈ ہونا جائے لبرل ہونا جائے بندہ کھل کے بات کرنا جائے وہ لوگ ہوتے ہیں ان کا بیروکیٹ سے کوئی تعلق نہیں اس میں ہوں گے برے اور اچھے تو ہر جگہ ہیں مجارٹی میں نے دکھے نہیں نہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حرام کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کسی کے پاس ڈرگ کا پیسہ ہے اور وہ کھوٹیاں بنائی ہوئی ہیں اس نے بڑی بڑی لیموزین ٹائپ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں یا اس طرح کہ وہ آیاش میں مبتلا ہے تو اصل میں ہم لوگ دین سے اتنی دور ہو گئے ہیں جیسے آپ سلاب کو دیکھ رہے ہیں آج کل تو وہ ہماری دوری ہے اللہ تعالی ہمیں وارن کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں زلزلہ آیا ہم ٹھیک نہیں ہوئے ہم نے الٹی چوریاں شروع کر دی سلاب آیا ٹو تھاؤزن ٹین میں بھی آیا اور ابھی بھی آیا وہ جب سلاب کا پانی گھروں میں گھستا ہے ساتھ چور بھی گھست جاتے ہیں تو وہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھست رہے ہوتے ہیں تو پھر کسی دن لوگ وہ سپورٹ کرنے جو جا رہے ہیں ان کو لٹا جا رہے ہیں ان کا قبل تک جو ہے وہ اتارے جا رہے ہیں خدا اللہ قتل تک کر دیتے ہیں جی قتل بھی ہو جاتے ہیں تو یہ معاشرہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاشرتی بماریاں ہیں جس طرح یہ میں یہ میں نے ذکر کیا کہ اتنی فین فالوینگ ہے ان پرزنٹرز کی ٹی وی آرٹسٹ کی اور وہ ایز ایز چل رہی ہے یعنی جب آپ ایک بندے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ کرپشن ہے یہ بری بات ہے یہ بری چیز ہے اس کے باوجود آپ اندھی تقلید کرتے ہیں آپ اس کو جو ہے شخصیت پرستی کے اندر ڈوب کر آپ اسی کو اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر کیا یا نہیں جس طرح آپ نے حبل وطنی کی بات کی تو اس میں یہ ہے کہ کرپشن کا انسر اگر ہو ہم میں تو وہ حبل وطنی کو جو ہے کوئی مسق نہیں کرتا کوئی نقصان نہیں پنچا میں پروپرٹی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں جیسے ہم اسلام آباد ہے پنڈی ہے پشاور ہے ہر جگہ ڈی ایچے موجود ہے جو آرمی کا بہت بڑی ہائی سوسائٹی ہے اب آپ اس ہائی سوسائٹی میں اگر چلے جائیں وہ صرف آرمی کی نہیں ہے یعنی اچھے مالدار لوگوں کی سوسائٹی ہے اگر آپ کسی بھی ہائی سوسائٹی میں جیسے دیفنس ہو گیا یا اس طرح کی سوسائٹی میں تو اب وہاں پہ پروپرٹی ڈیلر جب آپ کو گھر دکھائے گا تو وہ کہے گا جی آپ کو بار روم والا گھر چاہیے نا اگر اس میں بار روم نہیں ہے تو اس گھر کی اہمیت ہی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں سارا پروٹوکل غتم ہے پروٹوکل غتم یعنی اس میں ڈانس کلپ ہونا چاہیے اس میں بار روم ہونا چاہیے شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے پھر ہم اللہ سے نیکی کی توقع کریں اللہ ہم پہ فضل کر دے ہم نہیں کر سکتے یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں یہ ان کی سوسائٹی ان کا کلچر جو ہے ان کو وہ ازاد وہ کر سکتے ہیں ہم بھی تو کسی جگہ جواب دیں نا لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ تو ایک حدود تو ہے نا حدود ہوئی ہوئی لیکن وہاں تو حدود بھی نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں بھی آپ دیکھیں نا جیسے آپ نے بات کی مجھے میں ایک چٹکلا سا یاد آ گیا سوشل میڈیا میں آج کل آپ کو پتا ہے وہ بڑا شعر انہوں نے کہا جی دیفنس ڈے کی دعا اے اللہ ہمیں ڈی ایچ اے میں ایک پلات پلات یہ دیفنس ڈے کی جو ہے یعنی اس طرح کے بڑے چٹکلے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں تو میں ویسے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ جناب بڑے محبے وطن سیاستدان بھی ہیں پھر بڑے بڑے فوجی افسران بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ ایک پتا ہے کہ ایک بندہ کرپٹ ہے ایک بندہ چوری کر رہا ہے ہمارے ملک کا پیسہ جو ہے باہر لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ دنیا کی اندر جو ہے ہمارا ایمج نقصان پہ جا رہا ہے کہتے ہیں نہیں اس سے عب الوطنی کو کوئی فرق نہیں بڑتا ہے آپ یہ بھی دیکھیں یہ پہ مانا یہ مجھے تھوڑی سی مجھے ایکسپلینیشن نہیں عرفان صاحب جتنا پیسہ باہر ملک جا رہا ہے ہمارے پاکستان سے ہم کہتے ہیں کہ پک خزانہ بھی خالی ہو گیا آئی ایم اف سے کرزیں پھلے لیے سب کچھ ہو گیا پھر بھی ہمارا خزانہ برا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نیک لوگ ہیں ابھی بھی میں اس بات پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ ہمارے ملک میں نیک بزرگ بھی ہیں نیک لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان قائم ہے بہت صرف کرائیٹیریہ اور یعنی انفرمیشن اپنی چاہتا ہوں نا کہ لوگوں کی جو ڈیفینیشن ہے کسی چیز کی کہ جناب یہ اس پلڑے میں جو ہے وہ سیاست ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ڈپلومیٹک سا سسٹم چال جاتا ہے آپ یعنی ڈبل سٹینڈر رکھ کے بھی کام کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں کوئی فرق نہیں پیتا ہم نے یہاں خود دیکھا ہے فاروق خان صاحب ایک بندہ اکسپوز ہو گیا ہے اس کو یعنی نیگٹیو کریکٹر اس کا ابر کے سامنے آ گیا ہے پھر بھی یہاں لوگ جو ہے وہ پھولوں کے ہار لے کے اس کا جو ہے استقبال کرتے ہیں بلکل وہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اتنا یعنی پستی ہمارے معاشرے میں کیسے پیدا ہو اور یہ کیسے دور ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت کتنی بڑی امداد پاکستان گئی ہے میرے خیال میں پچاس سے زیادہ جہاز اتر چکے ہیں امدادی سامان لے کے ہزاروں کوڈ اوپیا جو ہے وہ فنڈ جمع ہوا ہزاروں انجیوز بھی چلی گئیں ہزاروں فلائی دارے بھی چلے گئے تو جتنا پیسہ پاکستان کے فنڈ میں نظر آ رہا ہے کہ فنڈ کی شکل میں گیا ہے اس میں تو ایک نیا پاکستان بن سکتا ہے لیکن پھر بھی غریب نہیں ختم ہوگا بتایا ہے نا جی سیونٹی پرسنٹ دیکھیں دکھیں جکسان بھی بہت زیادہ ہوا ہے بہت زیادہ ہوا ہے سچی جو بات ہے ہم ظاہر ہے گراس روٹ لیول پہ وہاں پر جو ہے پرنٹ میڈیا میں رہ کے آیا ہوں میں نے خود جو ہے وہ نیچلے لیول سے جو ہے رپورٹنگ کی ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں آپ کو دکھایا جا رہا فروغ خان صاحب کہ وہاں پر کیا بیٹی ہے کیا ہوا ہے آن گرونڈ کیا ہے آپ ریالیٹی اگر آپ دیکھیں تو آپ بلکل جو ہے بے بس لاچار ہو جائیں جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں وہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا ابھی تو ہمیں یعنی اصل سینیریو کے نہیں پتا وہ انفرمیشن بھی جو ہے وہ روک دی گئی میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں میں خود ہیلپ ہمینیٹی ٹرسٹ چلا رہا ہوں تو ابھی میری ٹیم گئی جب چار سدہ میں بہت بڑی قیامت سہرہ آئی بھی تھی میری ٹیم گئی ہے نا تو آپ یقین کریں جو ایفیکٹ علاقہ ہے جو بلکل تباہ ہو چکا ہے اور لوگ بلکل بے گھر ہیں ان سے تقریباً ایک سے دو کلومیٹر پہلے ہی لوگوں نے نکلی کیمپ لگا کے بیٹھ گئے ہیں جو پیشاور نہیں ہوتے گدہ گھر انہوں نے کیمپ لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ کوئی گاڑی ان تک نہ پہنچ سکے ہم ادھر ہی لوٹ لیں پہلے ہی لوٹ میں نے پھر ٹیم کو جب بھیجا اور ان گھروں پہ انہوں نے جا کے باقاعدہ صرف ٹوکن نمبر جاری کیے وہ ادھر مال سامان لے کے نہیں گئے وہ چھپ کے پھر ان کو جا کے ایک جگہ پہ سامان لیا گیا یہ ایکسپیرینس ہمیں پانچ کتوبر کے زلزلے میں ہوا ہے وہ تو اسی یعنی عذیت کے اندر اسی دکھ کے اندر جو ہے وہ بلکل یعنی منجمد ہو کے رہ گئے وہ اٹھے بھی نہیں وہاں سے تو جو دوسرے تھے وہ مفاد پرس وہ جناب آ کے تو وہ لوٹ بھی رہے ہیں مال بھی کٹھا کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں لیکن اس چیز میں پاکستان میں صرف ایک کے پی کے ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے میں اس کی تعریف کروں گا میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں یہ کہوں گا کے پی کے کی پولیس کے پی کے کی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اس طرح کے بیروکریٹس بہت ہیلپ کر رہے ہیں بہت ہیلپ کر رہے ہیں کسی کو اس قسم کی نہ ویڈیوز بنانے دیتے ہیں نہ کچھ کرنے دیتے ہیں بہت اتیاط سے کام کر رہے ہیں جبکہ یہ چیز سب سے زیادہ جو نقصان دے ہو رہی ہے بلوچستان سندھ اور پنجاب میں سب سے ٹاپ پہ سندھ ہے دادو کے اندر یہ کل ہمارے ایک الکیوم فونڈیشن کے سربراہ ہیں ان کی پریس کانفرنس تھی وہ بتایا انہوں نے کہ دادو سندھ دادو کا جو ایریا ہے وہاں پر کئی جو ہے ٹرکوں کو نوٹا گیا بکالا یعنی چور ڈاکو جو ہیں وہ پاڑ گئے ہیں ٹھیک ہے کہ یار ان کو اب بھی جو ہے خیال نہیں آرہا اللہ اس کا خوف ان کے اندر نہیں ہے کہ یار کیا ہو رہا کیا بیٹھ رہی ہے سب سے زیادہ بچوں کا اغواہ ان دنوں میں ہو رہا ہے ان دنوں میں ہو رہا ہے بچوں کا اغواہ ہو رہے ہیں یعنی نجائز فائدہ اس مشکل سے اس مسئیبت سے بھی نجائز فائدہ مسئیبت زیادہ لوگوں میں سے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ بیچارے ویسی لوٹے پٹے ہوتے ہیں یہ اور لوٹ لیتے ہیں تو جب تک ہماری پولیس اور ہماری یہ سب کچھ اتنا ایکشن نہیں لے گی فول اور ان کی مدد نہیں کرے گی اور ان تک ان کی حفاظت نہیں کرے گی فروخ صاحب ایک چیز بھی ہمارے لیے ایک اور لمحہ فکریہ ہے سوچنے والی بات ہے دوہزار دس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑا طفانی سلاب آیا بڑی تباہی بربادی ہوئی ایک سنامی ساتھ تھا اس کے باوجود ہم کیوں یعنی وہ معاملات نہیں صدار سکے وہ احتیاطی تدابیر اڈاپٹ نہیں کر سکے کہ آج پھر ہم سلاب کی زد میں آگے اور اتنا زیادہ ہم نے جانی اور مالی نقصان کر لیا وہ تو آپ کو بھی علم ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی تربیلہ ڈیمی رہ گیا ہے اور اسی پہ پاکستان چل رہا ہے تو یہ دو تین ڈیمی کام کر رہے ہیں ورنہ آپ انڈیا میں دیکھیں آپ چین میں دیکھیں ڈیموں کی ایک بارش ہے وہاں پہ ہم ملک میں ڈیم ہی نہیں ہے ہم تو کالاباد کی ایک تحریک چال رہی ہے کہ جی نہیں دننے دیں گے ہم لاشوں پہ سو گزر جائیں گے لاشوں پہ سو گزر جائیں گے کچھ بھی نہیں کرنے دیں تو وہ کرنے ہی نہیں دیتے تو پھر یہ کیسے نظام چلے گا فاروق صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہم آہر آنے والے دن اب دیکھیں نا کرونا آئی اس میں جو ہے کئی جانے ضائع ہو گئیں کوئی قربانیاں ہو گئیں اب سلاب کے اندر اسی لیے بیٹھے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کوئی آفت آئے گی اور ہم جو ہے گزر جائیں نہیں اب تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے اب تو جتنی حالت بگڑ گی آج جتنی بگڑ گی اسی طرح تو اس کو کیسے صدارہ کیسے جا سکتا ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس کا نظام جو ہے آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے نا جیسے ایک میڈیکل سپرٹینڈنٹ کے پاس میں گیا میں نے کہا دیکھیں یہاں پہ ہر بلٹانک لکھا جا رہا ہے وہ دو نمبر ہے تو خدا کے لیے اس کو بند کریں لکھنا بہت لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اسے تو وہ کہتے ہیں بھائی مجھ سے لے کر ایک پی انچپڑاسی جو ہوتا ہے اس تک ہم سب چور ہیں ہم کیسے بند کر دیں تو یہ ایک اب کس کو آپ مطلب ہے اگر سب کو کھڑا کر کے کہ آپ دیکھیں جی کرپشن اگر کوئی شدر کر رہا ہے وزیر اعظم کر رہا ہے کوئی ریڈی بان کر رہا ہے تو وہ کرپشن ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ جب آپ تفریق کر دیں کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ کرپٹ نہیں ہے نہیں اب ریڈی والا اگر چھولے بیچ رہے اس میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں تو اس کو اس کو امریکہ تو نہیں کہہ رہا فروٹ دیتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے کہ جناب وہ پہلے جو گلے سڑے فروٹ ہوتے ہیں اس کو ڈال کے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ایسا جادو طول میں کمی فلانی چیز میں جب اس طرح کیا یہ تو میں تو کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پھر بھی ذرا ہمارے لئے دعا کر لی کہ میری عمد پہ عذاب نا نازل لیکن نوح علیہ السلام کے وقت میں دوسرے بڑے بڑے پیغمبران کے وقت میں کتنے بڑے بڑے آفات ہیں میں آپ تو بتاؤں نا جی یہ اگر حالت ہوتی تو ہر بندہ جو ہے نا جی یہاں پہ جنوروں کی شکل کے اندر پھرتا ہوتا خدا نخواہ یہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے میں سمجھتا ہوں فروخ خان صاحب میرا ایک اپنا ایک ایک ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پر کمیونٹی کے اندر جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں چیدہ چیدہ پرومیننٹ لوگ ہیں کمیونٹی کے اندر مرج نہیں ہوتے زیادہ جی جی ٹھیک ہے وہ آوائیڈ کرتے ہیں اور کوئی مایوسی ہوئی یا کچھ ہی ہوئی بس یہاں تو پاکستانی تو پھر پاکستانی ہے جیسے آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر بھی وہی چیز لے آتے ہیں تو بس کچھ مایوسی تو ہوتی ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیسے اس کو صدارہ کیسے جائے کیسے بند بندہ جائے وہ تو یہی ہے کہ آدمی دعا ہی کر سکتا ہے اس صدارنے کی کوئی راستہ نظر نہیں آتا دعا کے علاوہ کوئی بات کوئی نہیں دعا سے کام نہیں چلے بے ہوشی کی ایسی دعا دیجی جائے بری کمیونٹی بلک بلک تو اختتامی گھڑیاں ہیں فاروق خان صاحب ماشاءاللہ آپ کی ہم نے جرنی بھی جانی اور آپ کے خیالات جذبات احساسات بھی لوگوں تک پہنچائیں اختتامی جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے میں آخیر میں یہ کہوں گا میرے پیارے بھائیوں پاکستانیوں جو یہاں پہ بس رہے ہیں یا ہمارے ملک میں بس رہے ہیں خدارہ خدارہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے قرآن شریف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اس پہ عمل کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور بچوں کو بھی لے کر جائیں اللہ تعالی ہمیں کامیابی ضرور دے گا بہت شکریہ محمد فاروق خان صاحب جو کہ یونائٹی ٹریولز اور ہیون ہومز کے ساتھ جو ہے وہ بستہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ تو خیالات اور جذبات آپ نے سنے کہ ان آفات زدہ علاقے جو پاکستان کے اندر جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سلاب کا شکار ہوا ہے اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ہے لوٹ کسوٹ اور نیگٹیوٹی کریمنیلٹی اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو آ رہی ہیں جو کہ بہت دک کی بات ہے بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک بڑے اہل علم و دانش سے جو ہے ہمارے بزرگ ان سے ہماری نشست ہوئی سرزار محمد عبدالقیوم خان صاحب گزر گئے ہیں وزیر اعظم اور صدر بھی رہ چکی ازاد کشمیر سے تو زلزلہ آیا تو ان سے آ کر کسی نے پوچھا کہ یہ ہمارے لیے عذاب تھا یا امتحان تھا اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے واضح کی دئیے گا تو آپ نے بتایا کہ اگر تو ہم اس زلزلے کے بعد صدر گئے ہیں اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں قائم ہو گیا ہے اور ہم جو ہے نکی کے راستے پہ آ گئے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے ازمائش ہے امتحان ہے اور اگر ہماری صورتحال پہلے سے زیادہ بگڑ گئی ہے تو پھر یہ اللہ کا عذاب ہے آپ جو ہے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلاب کے بعد ہماری کیا صورتحال ہے کیونکہ ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے خود احتسابی جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے یہ نظام نہیں بدلے گا اقبال کے ان اشار کے ساتھ جو ہے اجازت چاہوں گا صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب مجھے اپنے مذبان ایسا مرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام نئے عظم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ نیگے بان موسیقی